بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیلیت آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ مائرے قانون اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں بہت سارے قویسٹن سے پوچھنے ہیں جو پوائنٹس آج کے انٹرویو میں جلدی سے آپ کو بتا دوں ایک ابھی کی سفیر کی ابھی جو ہمارے ہالنڈ کے نیشنل وزیر خزانہ جو اب پتہ نہیں پاکستانی شہریت ملی ہے یا نہیں ان کے پاس ان کی ملاقات ہوئی ڈانلڈ بلوم صاحب سے ان کی یہ تیسری ملاقات ہے صدر زرداری کے بعد اور ڈانلڈ لو صاحب کی جو ہیرنگ ہے وہ کانگریشنل ہیرنگ وہ رجیم چینج اور پاکستان میں جو ڈیموکرسی کے حوالے سے وہ بھی کل سینٹ میں امریکہ میں شروع ہو رہی ہے اور یہ براہراس سائفر کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ سائفر کا کیس بھی خان صاحب کا جو چل رہا ہے اس پہ بیرسل سلمان صاحب در اس کیس کو لڑنے ہیں یہ بھی اعتزاد صاحب کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور جو وزیراعلا ہیں کے پی کے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ بارہ اور لوگوں کے تحریک انصاف کے جاری ہوئے ایسے موقع پر جب تیس مارچ کا تحریک انصاف اعتجاج کا اعلان کر رہی ہے بوشہ بی بی کے حوالے سے بھی ان کے کمرے اور واش روم میں کیمرے لگے ہونے کی خبریں جو آ رہی ہیں سامنے اتنا ظلم اور زیادتی کیوں ابھی تک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے نوازشری صاحب کے سابزادوں کے چھ سال اشتیاری رہنے کے بعد ان کے کیسز جس طرح چھ منٹ میں ختم ہوئے یہ بھی بڑا ہے معاملہ اور آج ایوارسی تقریب میں جو محسن نکوی صاحب سے کرکٹر محمد رزوان نے ہاتھ ملائے بغیر وہ انام پھینک دیا وہ اپنے ویڈیو دیکھی ہوگی وہ بھی ایک معاملہ ہے اور شاید افریزی صاحب نے بھی نو مئی کے حوالے سے کہا کہ کپتان اور کھلاڑیوں سمیت سب کو نشانے عبرت بنانا چاہیے تو یہ بھی بڑا ایک اہم بیان کا سامنہ ہے اتنا صاحب بہت بہت شکریہ سارا آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے ابھی جو سائفر کیس ابھی چال رہا ہے اس میں بیریسر سلمان صدر صاحب نے اسے دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھی واپس بھیجنے کی بات کی ہے دلائل ان کے بڑے سٹرونگ ہے سائفر ہم جانتے ہیں آپ کہہ چکے ہیں صفر ہے لیکن اس کیس میں مزید ایسا کیا ہو سکتا ہے آئی کورٹ میں ججز تو آج پریشان تھے جو ایویڈنس سامنے آئی تھی نہیں ہے تو ایویڈنس جو پروسیکیوشن نے پیش کی ہے جی جی وہ اس سے کیس نہیں بنتا جو پیش ہی کی ہے تو اس سے کیس نہیں بنتا اس میں زیادتی اور ظلم یہ ہوا ہے یہ آہ سائفر میں بھی اور توشہ خانہ میں کہ پروسیکیوشن کو استغاثے کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا کیس پیش کریں اور انہوں نے پورا کیس سارا اپنا پیش کر دیا جب انہوں نے پورا کیس پیش کر دیا اور وہ سارے انہوں نے گواہان آہ اٹھائیس کے کتنے وہ پیش کیے جن میں سے ایک بھی موضوع نہیں تھا میں یہ بتا دوں کیونکہ یہ سائفر کوئی اس دستاویز میں ہی کوئی آہ جرم نہیں تھا کوئی ایسی خصوصی بات نہیں تھی جو کہ جس کو مخصی رکھنا آہ لازم تھا بلکہ وزیر آزم کے حلف کے دوسرے حصے میں تھا کہ تحت یہ وزیر آزم پر فرض تھا کہ وہ قوم کو اس بارے میں آہ اعتماد ملے کہ ایک آہ بڑی طاقت کے بڑے صفوارتکار اور آہ عودے دار نے افسر نے یہ پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ آپ ہٹائیں اپنے وزیر آزم کو اور نکالیں اس کو اب یہ یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ یہ دھمکی دی گئی ہے تو اگر دھمکی دی جائے ایسی کوئی دوسری طاقت کرے تو آہ وہ جو آہ ان کو آہ عوام کو آہ اعتماد میں لینا تو لازم ہے سو یہ تو صفر کیس صفر تھا اور اس کو واپس بھی بھیجنا چاہیے آہ ٹرائل کے لیے یا ریمانڈ نہیں کرنا چاہیے یہ کیس ایسا ہے جس کو بلکل یہ آہ بری کر دینا چاہیے ایک پروسیکیوشن has not been able to make out a case بلکل اور سپریم کورٹ نے تو سارے سے پہلے دیا بھی ہے ان کا جو آتر امناللہ صاحب نے تو مقاعدہ ایک پورا نوٹ بھی لکھا تھا اور اس کی تفصیل بھی تھی اس میں اور اب یہ لیمان خان صاحب نے جو کہا ہے کہ جنرل باجوا کو بھی اس کیس میں بلانا چاہیے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں انہیں بلانا چاہیے نہیں یہ ابھی ابھی تو فیلال تو یہ اس پہ ختم ہونا چاہیے فیلال تو آہ اس کیس کو it should be thrown out کہ آپ نے بنایا کیا پروسیکیوشن ہے اور کیا 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 انہوں نے بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی قبیح بات ہے کہ انہوں نے آہ اس طرح سے نے پورا اپنا کیس بیان کیا ہے جس سے کچھ نہیں فائد کر آہ وہ آدم خان بھی اور وہ دیگر وہ وہ جو آہ صفیر تھے آہ وہ سب پیش ہوئے اور کوئی کیس اس لیے نہیں بنا کہ کیس تو بنتا اگر وہ کہتے کہ یہ توشہ یہ جو تو یہ جو آہ سائفر ہے اس سائفر میں کوئی ایسی بات تھی جو انتہائی رازداری کی تھی اور وزیر عظم بھی اس کو افشا نہیں کر سکتا تھا حالانکہ آئین یہ اختیار وزیر عظم کو دیتا ہے کہ وہ جس جس آہ آہ دستاویز کو یا راز کو چاہے وہ آہ کر سکتا ہے آہ آہ افشا اب آہ اس آہ پروسیکیوشن کو موقع دے کے اپنا آہ سارا بیانیاں اور موقع پیش کرنے کا کہ بعد آہ جب ڈیفینس کی باری آئی جب ملزموں کی باری آئی کہ وہ اپنا کیس پیش کریں تو اس پہ وہ وہ ہوتا ہے آہ سیکشن تری فورٹی ٹو کہتا ہے اب تری فورٹی ٹو سیکشن جو ہے اس کو آہ وہاں سے وہ بیان ملزم کا ہوتا ہے اور ملزم پھر اپنے اس کے بعد اپنے گواہ اور اپنے ثبوت پیش کر سکتا ہے جب اس تغاثے نے ختم کر لیا اپنا کے تو جو آہ جائی صاحب ہے جائی صاحب نے موقع نہیں دیا ملزموں کو تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ بھی لکھانے کا اس نے تو پھیکی آہ آہ فائی پھیک دی آہ شاہ مود قریشی نے اور ملزموں کا کی طرف سے اس تغاثے کی ٹیم میں سے دو وکیل نکال کے اور ملزموں کے وکیل بنا دیا عدالت یہ کہت یہ کس ہے اور ان ان کو ان کی جرا ان کو اجازت دی جرا کرنے کی اور جرا کے بعد کہا کہ یہ آہ کیس سارا اس تغاثے نے اپنا ثابت کر لیا ہے اور آہ وہ سدا سنا دی لمبی سی سدا اور وہ لمبی لمبی سدایں سنا ہی ہیں تینوں کیسز میں ان کو کوئی ریوانڈ کی ضرورت نہیں پروسیکوشن کو موقع ملا ہے اپنے سارے آہ سارا ثبوت اور شادتیں پیش کرنے کا پروسیکوشن نے پیش کر لی ہے ان سے جرم ہی نہیں بنتا اب کوئی ضرورت نہیں کسی کو بلانے کی اب واجوہ آہ کو بیچ میں ایڈ کرنے کی یہ کچھ آہ وہ آہ آہ عریمہ جو ہیں وہ آخر کار وکیل تو نہیں ہے یہ میں آپ کو وکیل کے طور پر بتا رہا ہوں ایک ایک سامنے چیز ہے اور وقالت کے میار پر سے میں بتا رہا ہوں اور یہ ایکسپرٹ اپنین دے رہا ہوں یہ کیس شوڈ بی آؤٹ اگر یہ it is not اس کیس میں صرف آہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے جج کے خلاف misconduct کی کاروائی ہونی چاہیے کہ جج نے کس طرح اس تغاصر کی آہ بات ساری سن کے اور ملکم کی بات ہی نہیں سنی اور یہ تو misconduct ہے اسی طرح توشہ خانہ میں بھی misconduct ہے اور تیسری تیسرا جو ہے آہ عددت والا وہ وہ بھی misconduct ہے ان ججز کی بلکل ابول اسنات صاحب پہ misconduct لگا ہے سار ایک انہوں نے زمانت دے دی تھی وہ بوری زمانت تھی شاید ان میں سے کوئی disqualify ہوتی ہے اس پہ misconduct ان پہ لگا ہے لیکن دفعہ ایک سو چونسٹھ کے بیان پہ میاں گولاس صاحب نے بڑے اچھا ریمارکس دی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ کے منٹس کیا جو ہوا ہوئے آزم خان صاحب ہیں انہوں نے لکھے تھے عمران خان کی ہدایت تو ایسی تھی کوئی written evidence تھی وہ کچھ بھی پیش نہیں کیا جا سکا خان صاحب کی تقریر ان پڑھ کے سنائی گئی شاہ محمد قریشی کی تقریر ستائیس مارس کی جلسے کی جو کہ انہوں نے کہا یہ تو سیاسی تقریر ہے ان کا تو کسی طرح کوئی ثابت بنتے ہی نہیں اور پھر communication کا بھی انہوں نے یہ کہا کہ کون سی ایسی communication جو leak out ہوئی یہ تو intersect پوری story چھاپ دی اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ دیکھیں میں میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے بم چوری کر لیا بڑا بم یا گرنیڈ میں چوری کر کے اور لے کے جا رہا ہوں اور میں نے وہ آدم خان کو دیا آدم خان نے وہ اسرد مجید کو دیا اسرد مجید نے گمہ دیا ہے اب میرے پہ آ گیا کہ وہ تم نے ایک بم یا گرنیڈ وہ گمہ دیا اب ساری چیز تو یہ ہے کہ کیا وہ واقعتاً بم یا گرنیڈ یا کوئی ایکسکلوسیو ہے اگر وہ چیز بھی کھلونا ہے تو کیس تو ختم ہو گیا یہ سائیفر میں کوئی خفیہ رکھنے کی بات نہیں ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے بلکہ اس کے برچ یہ پرائم نیسٹر کی ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ کی سرد پہ چار سو ٹینک آکے کھڑے ہو جائیں انڈیا کے اور قوم غافل بیٹھی ہو تو آپ نے قوم کو تو بتانا ہی ہے خطرہ ہو گیا یہ تو آپ کا فرض ہے اور یہ وزیراعظم پہ فرض ہے اس کے حلف کے تحت جو آئین ہی حلف ہے آئین کے تحت طرف اس کے دوسرا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے پہلا کہتا ہے میں نہیں کوئی کوئی راز نہیں بتاؤں گا دوسرا کہتا ہے لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قوم کو اعتماد میں لینا اور میرے جو فرائض منصب ہیں اس کے مطابق ضروری ہے تو میں دکھاؤں بتاؤں گا بلکہ بلکہ دروس اچھا صرف ابھی جو کانگریشنل ہیرنگ ہو رہی ہے اسی کیس سے ریلیٹڈ ڈانلڈ لو پہ کہ پاکستان میں جو ریجیم چینج اور دموکرسی کو ڈسمنٹل کیا گیا اس پہ سینٹ میں بلایا جا رہا ہے ڈانلڈ لو کو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ہیرنگ اگر ڈانلڈ لو کو بھی وہاں پہ سینٹ اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ انہوں نے واقعی انٹرفیرنس بھی کی ہے یا سازش مداخلت بھی کی ہے ریجیم چینج آپریشن بھی ہوا سائفر بھی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑ سکتا ہے آپ کے حالے بہت امپیکٹ ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اگر یہ سینٹ آ جاتی ہے اور یہ امکان ہے آ جائے میں اس کی وجہ ملاتا ہوں یہ امریکہ کے لیے وہ شاید آہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا کیونکہ امریکہ نے کنوے کیا ہے کہ اپنے وزیراعظم کو ہٹاؤ یہ کہنا کہ اپنی حکومت کو ہٹاؤ یہ تو بہت سنگین انٹروینشن ہے مداخلت بہت اب ہمارے لیے وہ آہ راز ایسا نہیں ہے جو کہ آہ کوئی راز ہے ہمیں ہمیں اس کو شیئر کرنا قوم کے ساتھ وزیراعظم کو لازم ہے لیکن امریکہ کے پوائنٹ آف یو سے یہ ایک راز کی بات ہوگی اب اگر اور لو نے اے یہ اگر کہا ہوں کہ کل کا انڈیا کی حکومت اٹھا دو تو انڈیا چھوڑنے والا ہے امریکہ کو گوڈ پوائنٹ ساری برطانیہ کے بادشاہ کو آپ اٹھا دو برطانیہ چھوڑنے والا یہ ہم چھوٹے سے ہیں تو ہمیں جو مرضی کہے وہ جو ڈانللو اور ہم کمزور بنے ہیں یہ اصول اور قانون کی بات اگر کانگریس نے یہ کہہ دیا اور کانگریس کو کہنا چاہیے یہ لازمی بنتا ہے کہ یہ انٹرسیرنس ڈانللو کے کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا کوئی اختیار تو اس کا جو سب سے بڑا اثر پڑے گا کہ آپ آپ کی گورنمنٹ اس کے بعد اس بنیاد پر پاکستان میں نہیں امریکہ میں کسی عدارت میں جاکے چار پانچ ارب ڈالرز کیا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ساری کو انہوں نے ڈیسیبل کیا اور ہٹایا اور یہ بات ہم مانتے ہیں ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب یہ کہا دو مرتبہ ایک مرتبہ اس کی صدارت کر رہے تھے امران صاحب دوسری مرتبہ اس کی صدارت کر رہے تھے دو مرتبہ اس نیشنل سیکیورٹی اور ڈیمارش بھی کیا تھا سر اس کو سفیر کو بلا گیا دیمارش انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ ہو مطلب یہ کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ڈانلڈ لو نے یہ کہا ہے اس لیے اس پہ ڈیمارش اور اتجاج کیا گیا تو یہ ہم مانتے ہیں کہ ڈانلڈ لو نے یہ دھمکی دی اور جب اگر یہ ہمیں دھمکی دے گا امریکہ کا کوئی افسر تو ہم صحیح قوم کو اپنی قوم کو اعتماد میں تو لیں گے بلکل صحیح اور سر اس کے آپ کے بات بلکل درست ہے کہ پاکستان کا جو معاشی نقصان اس کے بعد ہوا پھر جس طرح ابھی تک جو سیاسی استحقام ڈسمنٹل ہوا اور امریکہ کے الیکشن بھی ہیں ان دنوں میں جب ان پر الزام لگ رہے کہ آپ یہاں جمہوریت مانگ رہے لیکن جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ آپ جمہوریت کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں تو آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں دیکھنے سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ اسے ضرور شیئر کریں کہ یہ واقعی چاہر کیس بنتا ہے ان کے اوپر واقعی کیونکہ انٹریفیرنس کا لاؤ بھی سر ان پر موجود ہے وہاں پر انٹریفیرنس کا اس میں ایک چیز دور ارز کر دوں جی جی پاکستانی عدالت میں ڈاللڈ لو کو شاید پروسیکیوٹ یا سو یعنی دیوانی یا فوجداری مقدمہ اس کے خلاف نہ چلایا جا کیونکہ وہ یہاں اگر چلائیں گے تو ڈپلومیٹک ایمیونٹی وہ واقع ہے ارز کرے گا جی میں ایمیون ہوں کیونکہ میں ڈپلومیٹ ہوں لیکن اگر اس کے خلاف کیس امریکہ میں چلے تو آج پانچ پانچ عرب ڈالر آپ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں اس کے بے گل اور اچھا یہ کیس جی تو یہ کیس ہے وہاں پہ جو پاکستانی ہیں امریکن پاکستانی ہیں وہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں یا یہ سٹیٹ کی طرف سے کیس کیا جا سکتا ہے اس پہ کیا سٹیٹ کی طرف سے سٹیٹ کی یہ جو گورنمنٹ پاکستان کی ہو وہ امران خان کے سے خلاف بھی ہو اس تو ملک کو قومی انٹریسٹ کی بات ہے نا جی یہ ہمارے وزیراعظم کو کس سن ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں یا ہماری پارلیمنٹ کو کس سن ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ کہاں کریں کہ سر ریمن ڈیویس کے کیس آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ اسے ماف کیا گیا لیکن وہ امریکہ میں جا کے ایک مقاہ اس نے مارا تو وہاں اس کے پر کیسز جیرو ہو گئے تو وہ قانون آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستانی سٹیٹ نے کیا کرنا ہے اس پہ ابھی سر یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کے ساتھ جو اس وقت حالات ہے کبرے میں بند ہے وہاں کیمرے بھی لگایا جا رہے ہیں ان کی ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ وہ انہیں بقیدہ کپڑے پہن کرنا مطلب مو بھی دھونا پڑتا ہے کہ وہ کیمرے لگے ہوئے تو یہ انسانی حقوقی جو سخت خلاف ورزی ہے خواتین جیلوں میں ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لائر آپ کہ یہ کیا معاملہ اس کو اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس کا حال تو یہ ہے کہ یہ جب وہ بشرا بی بی کہتی ہے کہ مجھے نہیں رہنا بنیگرہ میں اس کو آپ نے کیوں جیل ڈیکلیئر کر دیا ہے نوٹی فائی کر دیا ہے سب جیل مجھے جیل میں رکھو تو اس کو جیل میں رکھے اور اس کے ساتھ جو مشکتی قیدی مشکتی ہوتے ہیں ایک ہائر کلاس کے پریزنر کے اس کے ساتھ مشکتی ہوتے ہیں وہ ان کی مشکت یہ ہوتی ہے کہ وہ قیدی کی قدمت کرنا کوئی پریزنر ہو یا کوئی مطلب ایکس پرائم جسٹر ہو ایکس پرس لیڈی ہو فارمر فرس لیڈی تو اس کو وہاں جیل میں رکھے اکاموڈیشن دے اور دو خواتین جو قیدی ہو ان کے ان کے ساتھ ڈیوٹی میں لگا دے ان کے ساتھ کے سیل میں نظر بند کر دے اور وہ ان کے اس کی خدمت بھی کرتی رہے اور دیکھنے داکھنے کی بھی کوئی جو اٹنا ہو کہ جی مرد دیکھ رہا ہے تو اس کے جو پردہ کرتی ہیں وہ بھی برقرار کر جائے اس میں تو سلوشن یہ ہو سکتی ہے اور بڑی آسان ہے سلوشن کہ آپ نے جو اس کو مشکت جن کی لگانی ہے یہ کہ آپ کو قید با مشکت ہوئی تھی اور قید با مشکت کا مطلب ہے کہ اب آپ نے وہ مشکت کرنی ہے جو جس کی جیل کی ضرورت ہے کوئی دھوبی گھاٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہدی کوئی یہ کچن میں کام کر رہا ہوتا ہے دیگیں بھر رہی ہوتی ہیں بڑی بڑی تو کوئی سبزی کاٹ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کی مشکت یہ ہے کہ آپ نے بی بی کی ساتھ خدمت گاری کرنی ہے جیل میں میں جیل پریزن کے مطابق جی ہاں یہ 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 بالکل پریزن کے رولز کے مطابق جی اچھا سر لیکن یہاں پہ کیا جب کسی کو اس طرح نظر بند کرتے ہیں گھر پہ تو کیا اس کی اپنی بھی رائے لینا ضروری ہے یا سٹیٹ اپنی مرضی سے جس کو مرضی آہ بند کرنا چاہے اسے گھر پہ اپنے بند کر دی نہیں جی اب میرے گھر میں اگر وہ کہتی ہے کہ میں میرے گھر ہے میں انہی کا گھر ہے نا یا عمران کا جی انہی کا گھر ہے وہ کہتا ہے میں اس کو آپ کو نہیں دیتا آپ کیوں کس طرح اس کو میرے گھر کو ریکوزیشن کر کے اور مجھے قیدی بنا رہے ہیں اپنے گھر میں گئے تو یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی جیل قرار دے دیں اور مجھے وہاں بٹھا دیں کہ تم قیدی ہو اب عدد ہو کسی طرح میرا گھر بھی نہیں لے سکتی جب تک میری رضا نہ ہو ہاں اکثر لوگ یہ ایسی قید نظر بنی جو گھر میں ہو ریائش میں اس کو ایک غنیمت سوائی میں بہت دفعہ جیل میں بھی رہا ہوں اور کبھی ہاؤس ریسٹ بھی رہا ہوں ہاؤس ریسٹ عموماً بہت آسائش ہوتی ہے اس میں ساری فیرہ بھی آپ کی ساری رہی ہوتی ہے ان کو نکال تو نہیں سکتے ان کا گھر ہے اور جو ہے اس میں بڑا ڈھیلا سا جیل ہوتی ہے بہرے گھر اپنا گھر ہوتا ہے سر بلکل صحیح بات ہے پھر یہاں تو ان کے گھر کے جو مقیم ہے ان کو بھی نکال دیا گیا ہے اور گھر کو ایک باقاعدہ جیل بنا دیا گیا ہے باقاعدہ مطلب ہے کہ اس میں وہ قید ترائی اور وہ سب کوئی شورت جیل کا سٹاف یہ مالک کی اجازت کے بغیر ایکوزیشن نہیں کر سکتے آپ ورنہ تو کسی گھر کو کہیں آپ جیل بنا دیں اور بیس قیدی ادھر رکھتے جیل نئے بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکل ٹھیک چھو سب آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے قومتیں بنتی ٹوٹی وزراء آزم کو آتے جاتے دیکھیں آپ نے پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے ایک ہسٹری آپ پاکستان کی ابھی یہ جو عمران خان کا معاملہ ہے اور جس طرح ایک بند گلی میں جا چکے دونوں طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کا کچھ ایسا راستہ کچھ ایسا معاملہ نکل سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں اور یہ جو غدر مچی ہو یہ بھی ختم ہو جائے وہ تو نکل نکل آئے گا آخر میں یہی ہوگا آخر میں جب بھی کوئی کشمکش ہوتی ہے یا جنگ ہوتی ہے اس نے مذاکرات کے میز پہ ہی منتج ہونا ہوتا ہے نتیجہ اس کا بھائی نکلتا ہے تو وہ ہوگا ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے آپ دیکھو نواز شریف کو اگر تین مرتبہ وہ پرائیم نیسٹر بنا ہے تو تین مرتبہ نکالا بھی گیا ہے اور چار مرتبہ واپس لائے گیا یہ بھی چوتھی مرتبہ ہوگی واپس لیا ہے مدیر آدم بھی بنا پر واپس آ گیا ہے تو کہاں نواز شریف کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جاتی تھی کہ ہی اس نے آہ وہ جو آرمی چیف تھا اس کے جہاز کو گرانے کی کوشش بھی کر لی ساتھ دو سو پینسنجر بھی بیٹھے ہوئے تھے اتنا بڑا جرم یہ نو مئی والا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اب آرمی چیف کو اس کے ساتھ ساتھی جنرلوں کے ساتھ اور دو سو آہ شہریوں کے ساتھ اس کو جہاز ہی اس کا تیل ہی ختم ہو جائے اور آپ کو پرواہ نہ ہو اور آپ کہیں نواز شاہ جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اور وہ جہاز آہ بلکہ نیچے سے انہوں نے آرمی چیپ بھی لگا دیا تھا جنرل زیاب بھٹ کو آپ کو یاد ہوگا آہا وہ بھی لگا دیا تھا تو اس سے بڑی مطلب ہے اگر دیکھا جائے تو کیا سنگین ہو لیکن نواز شریف اس کے بعد آہ پھر وزیر آزم بن گئے اس کے بعد پھر بن گئے بھے آپ بھی بن گئے تھے ابھی بنے میں ہی وہی ہیں وہ شہباز شریف تو پروکسی ہے نا ابھی آپ کو خان صاحب کے کیسز پہ بہت ساری بات ہوتی ہے کہ عید تک ان کی رہائی ہو جائے گی ستائیس رمضان کی بھی بات ہو رہی ہے ان کے رہنمائی دعویٰ بھی کر رہے ہیں بکلا بھی سارے کہہ رہے ہیں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے سر خان صاحب کی جو رہائی یہ کب تک آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے جو ریالسٹک اپروچ ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت تو ریاست نے بہت ریاست کیا ریاست 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 کہتے ہیں اور ریاست میں ایک ٹولہ ہوتا ہے جو اس وقت ریاست پہ کابض ہوتا ہے اس کو ہم ریاست کہہ دیتے ہیں کل وہ ٹولہ ختم ہو گیا تو دوسرا ٹولہ اس کا مخالف جو ہے وہ ریاست بن جائے گا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ ریاست کہہ رہی ہے اور ریاست کا مفاد ہے تو ریاست ہے سچ نہیں جو کہ مقتدر وہ کسی طرح مقتدر ہوا وہ چین کے مقتدر ہوا ہو یا الیکشن جمہوری انداز نہیں وہ بس ریاست کہلاتا ہے وہ جو بھی ٹولہ جس نے ریاست کے جو اختیارات ہیں وہ سلم کر لیے ہو اور ان پہ مقابض ہو اور استعمال کر رہو بلکل صحیح سر ایک بس آخری امپورٹنٹ سوال ابھی جو وزیراعلہ خیبر پختون خواہ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب ان کے ارسٹ وارنٹ سات بارہ لوگوں کے نو مئی کا کیس ہے اگر یہ انہیں گرفتار کرتے ہیں تو اس صورتحال میں جو ایک صوبے کی فضائے اس کے صوبے کے ہیڈ ہیں انہیں گرفتار کرنے سے پھر معاملات کیا بن سکتے ہیں آپ کو آپ کا لگتا ہے یہ دانشمندانہ کام ہوگا بہت آقبت نا اندیش کام ہوگا بہت آقبت نا اندیش کام ہوگا پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نون لیگ کا تو یہ وطیرہ رہا ہے نون لیگ میں آکے وفاق سے لڑنا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھی اسی ایک قسم کی چیز ہے یہ جب نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اور بی بی شہید وزیر اعظم تھی پاکستان میں تو یہ نون لیگ نے اور نواز شریف نے ہر وہ کام کیا جو کہ نہیں کرنا چاہے بالکل ملنے نہیں جاتے تھے رسیف نہیں کرتے تھے مجھے یاد ہے رسیف نہیں کرتے تھے بغاوت کرتے تھے بغاوت کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں بفاق وزیر اعظم مانتے ہی نہیں کہ انہیں تو یہ پھر جب انہوں جب دوسری مرتبہ یہ آئے تو انہوں نے جہازی کرانا چاہا جس آئے تو آرمی چیف کے اور ریکلیس کے اس کے ساتھ دو سو اور بندہ بھی جا رہا ہے پھر جب یہ آبائیں وہ یہ آبائیں سے پہلے آئے تو وہ للکاریں مارتے ہوئے جنرل باجوا اور جنرل فیض کے خلاف گجرانوالا کی تقریف اور بڑا پریشر انہوں نے بنایا اور ڈالا اس پہ فوج پہ اور فوجی قیادت پہ تو یہ تو جھگڑا لیتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ اب ہم مضبوط ہو گئے تو آپ کو گردن سے پکڑتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں تو پاؤں میں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں ریسیپشن جس طرح یہ دے رہے ہیں آہ وزیر اعظم صاحب آہ 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 آرمی چیف کو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑا یہ شاہستکی کا مظاہرہ کیا کہ آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اپنے کمرے سے نکل کے اپنے یہ وہ ایوانوں سے اور بہت سارے ہالوں سے گزر کے باہر آ کے آپ نے اس کو آہ اس کو آہ آ 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 آپ نے ریکنائز کیا ادارے پر آپ ادارے کو ریکنائز کرتے کرتے آپ نے اس کو اپنے سے بالا مقام بھی دے دیا لیکن سار این ہی لوگوں کی اگر آپ سٹیٹمنٹ یاد رکھے تو اسیمبلی میں خواجہ عاصف صاحب نے جو باتیں کی پاک فوج کے خلاف وہ آپ کو یاد ہوں گی ایاز صادق صاحب نے کی خود مریم نواز صاحبہ نے فوج کے اوپر دشتگردی تک الزام لگائے ہماری عظیم فوج کے اوپر اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا یہ نواز صاحب نے نام لے لے کے اس وقت آرمی چیف کی باتیں کی پھر ماضی بین کا ایسا گزرا اب اچانک جب یہ ہنڈرٹ ایٹی ڈگری کا زاویہ بدلتے ہیں تو وہی لوگ ہیں وہی سارا کردار ہے اور ایک پیٹرن ہے پورا آج یہ کیسے اس طرح اتنے بڑے چیمپین بن جاتے ہیں بس یہ اب یہ جانے اور جو ان کو اب بھی نہیں پہچانتے اور ان کو اب بھی ان کی ان کی سہولتکار بنتے ہیں یہ وہ جانے مجھے تو اس میں کچھ ہمیں نہیں آتی یہ بلکل نوے ڈگری کی ٹرن لیتے ہیں ہر دفعہ اور ہر معاملے پر اور بہت انہوں نے سپریم کورٹ پہ جس پارٹی نے حملہ کیا ہو سو ڈیڑھ سو ورکر لا کے اور بسوں پہ لا کے ان کو دے گئے کھلا کے وہ سارا ڈاکومنٹیڈ ہو اور بلکر ایم کورٹ میں حملہ کر رہے ہیں وہ کہہ کہ جی ہم بڑا اترام کرتے ہیں سپریم عدالتوں کا اور عدالتیں بڑی ان پہ نچاور ہوتی رہے تو یہ چیز تو بس ان کے ہی کمال ان کا ہی کمال کمال فن ہے اور اس میں کوئی شاگ نہیں فنکار ہے صاحب آپ نے اپنا سار قیمتی وقت دیا آم ریلی گریٹ فل تینکی سو موسیقی